وَرِهَ الْخَفَا وَنْكَشْفَ الْغِطَا وَنْكَتَ الرَّجَا وَزَاقَةِ الْأَرْزِ وَمُنِعَةِ السَّمَا وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ إِلَيْكَ الْمُشْتَقَا وَعَلَيْكَ الْمُؤَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالْرَّخَا اللہم سُولِعَلَى مُحِمَّدٍ وَآلِ مُحِمَّدٍ قُلِ الْأَمْرِ اللَّذِينَ فَرَزْتَ عَلَيْنَ تَعَاتُهُمْ وَعَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتُهُمْ فَفَرْجَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجَنْ آجِلًا قْرِيبًا قَلَمْهِ الْبَسَرِيَوْا وَاَقْرَبْ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فَإِنَّكُمَا قَافِيان وَنصُرَانِ فَإِنَّكُمَا نَاصِرَان یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ بِحَقِ مُحْمَدٍ وَعَلِهِ الطَّاعِرِينَ مُمْكِنَ حَد تَقْبُلًا سَلَوَاتِ پَدْهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللَّذِي کَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ حُدُوسِ الْأَشْيَاءِ وَيَقْبَادَ فَنَائِ الْأَشْيَاءِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَخَاتَ مِنْ نَبِيجِينَ عَبِالْقَاصَمِ مُحَمَّدِ وَسَلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَتَّحِيَةُ وَالْإِقْرَامُ الْعَالِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَهْدِجِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَاسُومِينَ الْلَذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنُهُمْ الرِّجْسَ وَتَحَارَهُمْ تَتْحِيرًا وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا حَزِهِلَى يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعَالَى سُبْحَانُهُ فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْعَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا هُمْ عَئِمَّةً يَهْدُونَ بِي عَمْرِنَا وَعَوْحِنَا إِلَيْهِمْ فِي لَلْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَائِ الزَّكَاتِ وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ سَلَوَاتِ بُلَنْد آواز سے پڑھیں ایک بار کوشش کریں کہ آپ کی آواز سلوات میں اتنی بُلَنْد ہو جائے کہ یہ اوپر سے آنے والی آوازیں ذرا خاموش ہو جائیں جو قابل عزت میری بہنیں اوپر بزرگ موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہے تو بڑا مشکل کام لیکن کوشش کریں کہ اگر یہ کچھ آوازیں بند کروا دیں تو میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ میں زور زور سے بول کے چلا جاؤں گا کوشش کریں اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے برنہ جو بہت شکریہ کچھ فرق پڑ گیا ہے مزید بھی کچھ پڑ جائے ویسے یہ طبقہ ایسا ہے یہ حصہ ایسا ہے اللہ کی مخلوق کا کہ تاریخ میں ایسی خواتین بھی گزری ہیں جو اللہ کے کہنے پر بھی چپ نہیں ہوں میں تو بندہ ہوں کہ آگاز کرتے آج کی صفحہ اداع اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریقِ اعقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹھیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیبِ نظریہِ توحید کے استغاسہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست بزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلقِ الانان مدبرِ الغمور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا بسم اللہ کریئے تو ٹھنک نوازش شکریہ حادرین محترم اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ محمد اللہ 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 رب العزت کا بڑا احسان ہے ساری زندگی سار سجدے میں رکھا جائے تو اس کا شکر آدھا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں وہ امام عطا کی ہیں جنہیں اس نے خود امام بنایا ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی اور آپ بڑے خوش نظیب بڑے بخت والے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور بلند بخت ہیں بخت اس لیے بلند کہہ رہا ہوں کہ بندہ ہو کر ہمارا مقدر اتنا بلند ہے کہ ہم نے امام انہیں مانا ہے جن کی امامت میں کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بات شکریہ بڑی مہربانی ہم نے انہیں امام مانا ہے کیوں شفاق جن کی امامت میں کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہم نے اپنا امام خود نہیں بنا رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپنا اللہ اپنا خدا خود بنائے کوئی بندہ اپنا خدا خود بنا سکتا ہے وہ جنہوں نے بنایا ہے وہ مسلمان ہیں نہ خدا بندے بنا سکتے ہیں نہ نبی بندے بنا سکتے ہیں نہ امام بندے بنا سکتے ہیں اللہ نبی بناتا ہے اللہ ہی امام بناتا ہے اور نبی بتاتے ہیں کہ امام کون کو ہمیں اللہ نے بارہ امام عطا کی آج کل بارہ امام پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے بندے تذکرہ کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے میں پہلا فکرہ کہنے جا رہا ہوں ہم کچھ نصیب ہیں بھئی یہ سوشل میڈیا پہ آج کل کچھ بندے اور بارہ بھی گن رہے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم نے وہ بارہ مانے ہیں جن کے نام ہم اپنی بیٹیوں کو بھی یاد کروا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ جی ہیں ہمارے بارہ وہ نہیں بلکہ ہمارے آپ جی آپ سلامت رہے ہیں بلکہ امام ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے بتا ہے کہ بیٹی کون ہے بہن کون ہے ماں کون ہے ورنہ دیکھ لیں میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں آپ نے اکثر سنا ہوگا میں اسے دھورا دیتا ہوں کہ روشنیاں جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک یہ باہر والی روشنی ہے یہ سورج کی روشنی پھر سورج غروب ہو جائے تو رات کو پہلے چراغوں کی ہوتی تھی اب چکے ٹیکنالوجی آگئی بلب ہیں بڑے بڑے فانوس ہیں وہ باہر والی روشنی اور ہوتی ہے اندر والی روشنی اور ہوتی ہے باہر والی روشنی میں بندے دیکھتے ہیں اندر والی روشنی بتاتی ہے کہ کیا دیکھا آپ جیئے سلامت نے بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں باہر والی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں اندر والی روشنی ہی واضح کرتی ہے کہ دیکھا کیا ہے توجہ برمارے میں نے تاریخ میں کئی آنکھوں والے دیکھے ہیں جنہیں سمجھ نہیں تھی کہ کیا دیکھا کئی نابینہ دیکھے ہیں ایسے نابینہ دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ دیکھنا کیا ہے بہت اچھے بڑی مہروانی ان میں بہت سے نام ہیں ایک نام عبداللہ ابن عفیف کا بھی یہ عبداللہ ابن عفیف نابینہ تھے آنکھیں نہیں تھی لیکن غیب کی خبریں دیتے تھے غیب کی خبریں دیتے تھے زندان میں تھے عبداللہ ابن زیاد کی قید میں تھے اور جب میسم آیا ہے نا اندر زندان میں عبداللہ ابن عفیف نے پہچان لیا قدموں کی چاپ سے نام نہیں پوچھا نام نہیں پوچھا پوچھا نہیں کون ہو وہ داخل ہوئے تو کہا میسم آگے ہو میں فکرہ کہوں گا جو بندے سب سے نہیں بولے ان کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے جب میسم نے کہا نا عبداللہ میں آگے ہوں عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں بتاؤ وہ درخت کیسا ہے جس پہ تم نے سولی چڑھنا ہے شعب آج جیئے آپ سلامت رہے ہیں زندگی آپ آپ جیئے جی بسم اللہ تو میں بہت آنکھوں کی کرواتا وہاں زندان میں بابا جی مختار بھی تھے مختار بن ابو عبیدہ سکفی وہ وہاں زندان میں تھے اور مختار کے متعلق میں جوانوں کو بتا دوں یہ یہ ذہن میں رہے کہ جو بندے سمجھتے ہیں نا مختار نے آل محمد کا انتقام لیا وہ اپنی فکر درست کر لیا مختار نے انتقام نہیں لیا مختار نے اپنے جذبہ مودد کا یہ میرا بجمہ ہے اپنے جذبہ مودد کا اظہار کیا ہے ورنہ انتقام ہو جائے تو پھر احتجاج تو کوئی نہیں ہوتا جب انتقام لے لیا تو پھر احتجاج کس بات کا اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ مت کوئی سمجھے کہ حسین کے بدلے میں شمر مارا جائے تو بدلہ ہو گیا نہیں حسین کا خون اللہ کا لہو ہے آپ پیچھے رہ گئے ہیں آپ بندے بندے سمجھے رہے ہیں کہ اللہ کا بھی لہو ہوتا ہے تو میں انہیں سمجھا دوں کہ اللہ کا لہو کیسے ہے وہ جو اٹنی تھی جناب سالے کی جس کی ٹانگیں کاتی گئی تھی جناب سالے کی اٹنی تو پھر قرآن پڑھے نا اس میں اللہ کہہ رہے ہیں ناکت اللہ اسو کیاہا اللہ کا ناکا اللہ کی اٹنی تو اللہ اٹنی میں بیٹھتا ہے بولو تو پھر وہ قرآن تو کہہ رہا ہے اٹنی اللہ کی ہے تو پہلے سال نبی سمجھ لیں سال نبی ہیں کون محمد یوں کریں تو سالے بن جاتا ہے توجہ توجہ فکرہ میں بڑا کہنے جارہا ہوں جسے مصطفیٰ ماتے سے اتار دیں اس کی اٹنی اللہ کی اٹنی ہے اور جسے مصطفیٰ کندوں پہ بیٹھا لیں اس کا کھوڑا شیعوں کا نہیں اللہ کا ہے جی آپ سلامت رہے ہیں بہت شکریہ آپ دیئے سلامت رہے ہیں تو یہ ناکت اللہ کو اللہ کو ضرورت ہے اٹنی کی اللہ کو اٹنی کی ضرورت نہیں اور حسین کے قتل کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ شیمر کو مار دیا جائے تو بدلہ ہو نہیں یہاں نظام کا بدلہ نظام لیکن بات وہیں پہ ہے وہاں عبداللہ ابن عفیف تھے آنکھیں نہیں تھی عبداللہ کی آئین بسم اللہ جی ہیں سلامت رہے عبداللہ کی آنکھیں نہیں تھی تو مختار بھی وہاں پہ تھے زندہ تو مختار کہنے لگے آپ آخری وقت آ گیا تو عبداللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تیرا وقت آخری نہیں میں نے چھپ چہروں کو دیکھا ہے نابینا کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں نابینا کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرا وقت آخری نہیں مختار نے کہا وہ کیسے عبداللہ ابن عفیف کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو ابن زیاد کو مارے گا تُو شمر کو مارے گا تُو سب کو قتل کرے گا پھر تُو قتل ہو ابھی تُو قتل نہیں ہو تھا نابینا آنکھیں نہیں تھی مگر دیکھ رہا تھا ہم نے نابینا دیکھیں جو وقت میں دیکھتے تھے اور ہم نے آنکھوں والے دیکھیں توجہ جنہیں نبی نظر آتا تھا نبوت نظر نہیں آتی تھا جی ہے آپ سلامت رہیں جی ہے ابھی مجھ سے پہلے بڑا خوبصورت خطاب محسن صاحب فرمارے تھے تو میں اس پہ ایک فکرہ کہوں کہ ولی سب کو نظر آتا ہے میں سمجھا فکرہ کہوں آگے ہو تو ہم تمہیں فکرہ کہنے جاؤں ولی سب کو نظر آتا ہے لیکن شیعہ وہ نہیں جسے ولی نظر آئے شیعہ وہ ہے جسے ولایت نظر آئے تھوڑی آواز آپ کی ملندوی ہے شیعہ وہ ہے جسے ولایت نظر آئے تو یہ بات سہم میں رہے کہ یہ جو روشنی ہے اس میں آنکھیں دیکھتی ایسے ہی ہے دیکھنے کے بعد توجہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی بینائی اس وقت زیادہ ہوتی ہے یا اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ بوڑا ہو جاتا ہے آج کل تو برائلر کھا کھا کے بچوں کو بچپنے میں انکین لگ جاتی ہے ایسے ہی ہے نظریں کمزور ہو جاتی ہیں موبائل یہ بیٹیوں بھی سن لیں بڑا قریب رکھا ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے سال سال کے دو دو سال کے انہیں ماں نہیں سوالتی ہاں ہاں انہیں ماں نہیں سوالتی جو بچہ پالا ہی موبائل نے ہے وہ کل کو ماں کی فرما برداری کیا کرے گا بھئی وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے نہیں کہا رہا تو اس کے سامنے موبائل رکھ دی آجا میں اپنے محسوس نہیں کرنا بسم اللہ یہ فکرہ سمجھ لیں اور بیٹی ہم بلکہ خصوص سمجھیں بچے کارٹون دیکھ دیکھ کے کارٹون بن گئے ہیں وہی عرکتیں کرتے ہیں جو کارٹون کرتے ہیں توجہ برمائیے گا یہ کارٹونوں کا مسئلہ ہے کہ ماتم کرتا اتار کے کرنا ہے یا پہن کے کرنا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے توجہ آو جی بسم اللہ تو وہ اسے بچائیں اپنے لمس کی حطت دیں اپنے قریب رکھیں اپنی گوت میں رکھیں اپنے ہاتھ سے کھلائیں خود تربیت کریں توجہ برمائے تو وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں توجہ برمائیے گا بوڑے ہو جائیں جوان ہو جائیں بزرگ ہو جائیں تو نظریں کمزور ہو گئی کمزور ہو گئی پہنک لگ گئی اس کا مطلب ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا زیادہ ہے نظر اس کی زیادہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن فیصلہ اس سے نہیں ہوتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے باہر والی روشنی میں فیصلے نہیں ہوتے فیصلے ہوتے ہیں اندر والی روشنی میں تو یزید کے پاس تو باہر والی روشنی تھی باہر والی روشنی میں دیکھ کے وہ کہہ رہا تھا کیا فرق ہے یہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے حسین کے پاس اندر والی روشنی تھی حسین سمجھا رہے تھے بے غیرت اندر والی روشنی میں دیکھ صرف عورت نہیں ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے آپ جیئے آپ سلامت رہے ہیں فیصلے تو اندر والی روشنی جی بسم اللہ آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت رہیں تو میرے محترم سامعین ہمیں وہ امام ملے ہیں جنہوں نے اندر والی روشنی عطا تھا توجہ فرما رہی ہیں اور پھر یہ چونکہ شوال کا مہین ہے آج غالباً چوبیس ہے کل پچیس شوال ہے اور پچیس شوال بھی میرے امام کی شہادت کے دن کی روایت ہے پچیس کی توجہ فرما رہے ہیں یہ عنوان درہ مشکل ہے لیکن میں نے آپ کو سنانا ہی ہے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ لطف بھی لیں گے توجہ فرمایئے گا امام ششم چھٹے امام میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چھٹے جو ہے وہ زومانی ہیں جنہیں اردو سمجھ آتی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں امام ششم چھے میں کہہ لیں آپ چھے میں امام توجہ فرمایئے میرے مولا تریاسی ہجری میں میرے مولا کی آمد ہے کون سی ہجری میں سارے بولوں میں بات آگے کروں گا تیراسی ہجری میں میرے مولا کی آمد ہے ایک سو ارتالیس ہجری میں میرے مولا کی شہادت ہے جب آئے تھے تو دور بنو امیہ کا تھا جب شہادت ہوئی تو دور بنو عباس کا میرے مولا نے بارہ سال مولا سجاد کے ساتھ گزارے سن لیں بیٹے سار اٹھا کے میری بات سن لیں بارہ سال مولا سجاد کے ساتھ گزارے پینتیس سال مولا باکر کے ساتھ گزارے توجہ برمایئے گا اور مولا کی امامت کا زمانہ تھا جب بنو عباس اور بنو امیہ اپس میں لڑ رہے تھے دشمن دشمن سے لڑ رہا تھا اور اگر دشمن دشمن سے لڑے تو سنہری موقع ہوتا ہے بندہ اپنا کام نکال لیتا ہے ایک بندے نے کہا مولا آپ کا دشمن آپ کے دشمن سے لڑ رہا ہے تو وقت بڑا مناسب ہے کیوں نہ حکومت پہ قبضہ کر لیں فرمایا حکومت چھوڑ ممبر لگا ساواز کیا کہنے آپ کے چھوڑ حکومت ممبر لگاؤ ہم ممبر پہ بیٹھے مولا ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پہ میرے مولا نے خطبہ شروع کر دیا توجہ برمایئے مالک نے خطبہ شروع کیا لوگوں نے کہا مولا آپ نے سلونی نہیں کہا مجھے یقین ہے ہر بندہ پوری توجہ سے سنگا مولا آپ ایمام ہیں آپ نے سلونی نہیں کہا مولا نے برمایا سلونی ہم نہیں کہیں گے ہم بیٹے ہیں بابا کہہ گیا ہے نا اب جس جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں جی آپ سلامت رہے ہیں ہمارے دادہ نے سلونی کہا آپ جی ہیں سلامت رہے ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ جی ہیں پھر میرے مولا نے علم بانٹنا شروع کی میرے مولا نے علم بانٹا اچھا جو جوان ہیں ان کے لیے میں کہہ دوں مولا کے درس میں چار ہزار طالب علم ایک وقت میں مدرسے میں چار ہزار طالب علم وہی رہتے تھے وہی سوتے تھے وہی کھاتے تھے وہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا سلام اس پر کے جس کے گھر میں نا بستر تھا اس کا بیٹا کئی سال چار ہزار بندوں کو کھانا کھلاتا رہا آپ نے بڑا بہت ہی بہت شکریہ بڑی مہربانی چار ہزار طالب علم میرے مولا کے درس میں تھے اور میں انیس سو نینانوے میں میں حاج پہ گیا تھا ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ حاج کر کے حاجی لکھوا لے اگر کسی نے حاج عبادت ہے حاج کر کے اگر بندہ نام کے ساتھ حاجی لکھاتا ہے تو پھر نماز پڑھ کے نمازی لکھوا لے انہوں نے حاج روزے رکھیں انہوں نے نال روزے دار لکھوایا بھئی عبادت ہے اب اس کے ساتھ حاجی کے لکھوا نا انیس سو نینانوے میں نائنٹی نائن میں میں نے حاج کیا تو میں سننے درہا وہ جنت البقی کے بابا جی بلکل اکپ میں نا پیچھے بلکل ایک بارگاہ تھی تاہ خانے میں میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ یہاں ارشاد بلوش تھے ایک لئیہ کے انہوں نے بتایا نظم کے یہاں مجلس ہو رہی میں بھی وہاں چلا گیا میں نے کہا مجھے بھی پڑھنا ہے وہاں عربی بیٹھے ہوئے تھے کچھ ایرانی لوگ تھے کچھ انڈیا کے تھے میں نے مجلس پڑھی مجلس پڑھی تو وہاں پہ ایک بزرگ سید تھے سید علی بن محمد انہوں نے کہا نیاز لے لی زاکر کو پتا چلے نیاز مل رہی ہے تو میں نے ان سے کہا جی آپ مجھے کوئی ایسی نیاز دیں جو مجھے کہیں اور سے نہ ملے وہ ارشاد بلوش مترجمتہ اس نے کہا کیا چاہتے ہو میں نے کہا کوئی ایسی زیارت کروائیں جو بہت کم لوگ کرتے ہوں انہوں نے کہا وہ بھی کروائیں گے لیکن مجلس کی نیاز ضروری ہے انہوں نے کچھ خجوریں کچھ ریال مجھے آتا کیے وہ نیاز میں نے سمال کے رکھی توجہ برمائی انہوں نے وعدہ کیا کہ کوئی اور نیاز بھی تمہیں ملے گی میں نے کہا جی کہاں ملے گی انہوں نے کہا وہ جنت البقی میں وہ جنت البقی میں بھی مجھا نیاز ملی وہ نیاز پہلے بتا دو جنت البقی میں نیاز کیزے ملی میں وہاں پہ کھڑا تھا ایک حجوم تھا وہاں پہ تب لوگ اندر چلے جاتے تھے اس وقت بھی پہرا تھا ایک ایرانی ایرانی بڑے بہادر ہوتے ہیں ایک ایرانی دوڑا وہ پاک مقدومہ کے نور محل میں نور محل ہی کہوں گا بندے کابر کہتے ہیں نور محل کے پیروں کی طرف گرا شفاعت اس نے ہاتھ رکھا چند کنکر اس کے ہاتھ میں آئے پولیس والے اس کے پیچھے لگ گئے وہ دوڑتا ہوا گزرا پتہ نہیں مولا کو کیا منظور تھا دوڑتے دوڑتے وہ کنکر میری ہتھے لی پہ رکھ گیا آپ جی ہیں سلامت رہے ہیں زندگی آپ وہ سید علی نے کہا تھا تو میں نے انہیں کہا جی زیارت کروائیں انہوں نے زیارت کے لیے ارشاد کو میرے ساتھ دے جا تو مولا کے مدرسے میں لے گئے دروازے بند تھے تالے بڑے لگے تھے سیل تھے تالے دیوار میں سراخ تھا میں نے سراخ سے دیکھا پاک ممبر پہ کھڑا ہوں میں اس ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کاش ہمیں اس ممبر کی عزت کا احساس ہو جائے میں اس ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دیوار میں سراخ جو تھا اس سراخ سے مجھے امام کے مدرسے سے چودہ سو سال کے بعد علم کی خوشبو آ رہی تھی اور اندر کا منظر سنوں گے اندر کمرے ہی کمرے تھے کمرے ہی کمرے تھے پھر میں نے اس پہ تحقیق کی تو چار ہزار طالب علم وہی رہتے تھے وہی کھاتے تھے ہاستل تھا پورا بھئی توجہ کل یوم مزدور پر پرسوں بندوں نے لگایا ہوا تھا کہ علی یہودی کے باغ کا مزدور ہے اور یہودی کے باغ میں احسان کرنے گئے تھے مزدوری کرنے نہیں گئے تھے کیونکہ علی نے کہا تھا وہ شمون یہودی تھا اور شمون یہودی اس کے باغ میں مولا کیوں گئے تھے عجرت لینے نہیں گئے تھے علی کو عجرت کی ضرورت نہیں تھی چونکہ وہ شمون یہودی کے متعلق مولا حسن نے سفارش کی تھی کہ بابا خجوریں لوگوں کی سوک گئی ہیں شمون کی نہ سوکیں مولا نے پوچھا کیوں مولا حسن نے کہا تھا بابا میں نے دیکھا ہے جب بھی بندے ہی کٹھے ہوتے ہیں اے یہودی مگر بیٹھ کے کہتا ہے سچی بطول ہے بندے پہلے تحقیق کر لے نا آپ جیئے سلامت رہے تو مولا نے پھر اس کے باق میں کام کیا تھا پھر اس کی خجوروں پہ بیماری نہیں آئی تھی توجہ برمائیے جیسے مزدور کہتے ہو اس کے بیٹے کے دسترخان پہ چار ہزار طالب علم پلتے تھے وہاں کمرے تھے جن میں رہتے تھے ان طالب علموں میں ایک طالب علم جس کا نام ہے جابر بن حیان یہ نوجوان سنیں جو کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں جابر بن حیان جدید کیمسٹری کا بانی ہے اس پہ جلدی نہیں کروں گا میں پرانی کیمسٹری کا نہیں آج بھی جو کیمیا پڑھائی جا رہی ہے نا وہ جابر کی ہے ہاں وہ مساواتے ساری جابر نے بتائیں وہ فارمولے سارے جابر نے بتائیں اور جابر بن حیان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھی ہے آکسفورڈ کی لائبریری بھی ہے چکوال کے ایک ملک صاحب ہے انہوں نے وہاں پہ پی ایس ڈی کی ہے تو پہلی پوزیشن آئی پوری دنیا میں تو انہوں نے کہا کوئی انام چاہیے تو بتاؤ اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے صرف وہ کتاب ایک بار مجھے دکھا دے فکرہ آپ سنیں گے اچھا انہوں نے کہا دکھا دیتے ہیں اب تم نے اتنا بڑا مارکہ سر کیا تو کتاب تو دکھائیں گے وہ کتاب بھائی جن لکھی ہوئی چمڑے پہ کاغذ نہیں تھا وہ چمڑہ بالکل ابھی تک انہوں نے پریزرب کر کے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے جب وہ ملک صاحب نے کتاب دیکھی تو کتاب کا ایک انتصاب ہوتا ہے ایک مقدمہ ہوتا ہے ایک انتصاب ہوتا ہے انتصاب کتاب لکھ کے جس کے نام کی جاتی ہے اسے انتصاب کہتے ہیں جابر بن حیان نے اس کتاب کے انتصاب میں لکھا ہے کہ میں اپنی اس کتاب کو اپنے اس آقا و مولا کے نام کرتا ہوں جن کے دستر خان سے بچے ہوئے ٹکڑوں میں میری رگوں میں علم اتارا ہے کیا بات ہے بھئی آپ کے کیا کہنے آپ کے جن کے دستر خان سے بچے ہوئے ٹکڑوں میں جی بسم اللہ تو جابر بن حیان سے جی بسم اللہ جابر بن حیان توجہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جابر تُو نے امام کے مدرسے میں کتابیں کتنی پڑی ہیں ہاں تو انہیں کہا کتابیں تو میں نے کوئی نہیں پڑی انہیں کہا پھر علم کیسے آیا تو جابر کہنے لگے بس بطول کے بیٹے کے دربار میں پندرہ سال میں چپ کر کے عدب سے بیٹھا ہوں آئے 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 آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہیں دربارے ہیں امام میں میں عدب سے پندرہ سال خاموشی سے بیٹھا ہوں عدب کے ساتھ مجلس میں عدب سے بیٹھیں یا مجلس عدب سے پڑھیں جیسے بیٹھنا ضروری ویسے پڑھنا بھی ضروری عدب سے توجہ ورمائیے گا اور کتابیں پڑھنے سے پڑھنی چاہیے کتابیں اور وہ معلوم جو ہوتا ہے نا معلوم جو کتاب پڑھیں تو چیزیں معلوم ہوتی پھر اسے مولا علم میں بدلتے ہیں پہلے معلوم ہوتا ہے پھر علم میں بدلتا ہے کئی نوجوان بچے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ علم کیا ہے معلوم کیا ہے آؤ علم اور معلوم میں فرق بتاؤں علم ہو رہے معلوم ہو رہے شام تک اگر لطف تازہ نہ رہے تو میں نے شہدادی کونین کی دہلیز کے دربان سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی آؤ سنو کہ علم اور معلوم میں فرق کیا ہے پورے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے علم صرف سلمان کو تھا جی ہیں آپ سلامت رہے آپ جی ہیں جی بسم اللہ بہت شکریہ پورے مدینے کو معلوم بسم اللہ یہ جی 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 میں پھر دورا دیتا ہوں پورے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ سیدہ کا علم صرف سلمان کو تھا علم تھا تو جھکتا تھا تو وجہ فرمائیے گا اور علم جھکنا سکھاتا ہے علم جھکنا سکھاتا ہے جتنا کوئی متقبر ہے نا اتنا بڑا جاہل ہے ہوئے ہوئے آپ نے دور نہیں فرمایا جتنا کوئی متقبر ہے اتنا بڑا جاہل ہے ایک فرمان میں اپنے مولا امیر کا سناؤں سلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں میرے مولا کا فرمان ہے مولا نے فرمایا مولا کے فرامین مجلس سے یاد کر کے جایا کرو اگر کوئی سنائے تو مولا نے فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جو پسند کرے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں ہاں میرے مولا کا فرمان ہے بدبخت ہے وہ آدمی جو پسند کرے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں میں بات کر رہا تھا علم اور معلوم پہ معلومات بندے حاصل کر لیتے ہیں اور اگر کوئی کہہ رہا نا میں عالم ہوں تو دعوی علم کس بات پہ کر رہے ہو ابو بصیر نے پوچھا تھا میرے مولا سے مولا دنیا میں کتنی کسیب کے لوگ ہیں فرمایا تین طرح مولا کون کون سے فرمایا کچھ علماء ہیں کچھ طالب علم ہیں باقی بکواس کرنے والے ہیں پھر سن لو مولا نے فرمایا کچھ عالم ہیں کچھ طالب علم ہیں باقی بکواس کرنے والے ہیں ابو بصیر نے کہا مولا درہا سمجھا دے عالم کون طالب علم کون بکواس کرنے والے کون فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے عالم ہیں جو ہمارے دروازے پہ جھک گئے طالب علم ہیں باقی جتنے ہیں بکواس کرنے والے ہیں آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی ہو تو دعوی علم یہ علم کا دعویٰ کیا ہے اور جو بندے سمجھتے ہیں کہ ہم علماء ہیں تو میں ان سے ایک گزارش کروں گا میں ماننے کو تیار ہوں میں ماننے کو تیار ہوں یاد رکھنا میرے مولا کا فرمان ہے جو تم جانتے ہو نا جو تم جانتے ہو وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو تم نہیں جانتے ہو آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں جو تم جانتے ہو وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو تم نہیں جانتے ہیں کیوں جو بندہ فیزیکس پڑ چکا ہے اسے بیالوجی نہیں آتی جس نے بیالوجی پڑھ لی اسے بوٹنی نہیں آتی جس نے بوٹنی پڑھ لی اسے زوالوجی نہیں آتی جسے زوالوجی آتی اسے کیمسٹری نہیں آتی جسے کیمسٹری آتی اسے میٹا فیزیکس نہیں آتی آج تو جدید جدید علوم ہیں توجہ برمارے ہیں جس نے ایکنامکس پڑھی ہے اسے آئی ٹی نہیں آتی توجہ برمارے ہیں یہ علاق علاق ابواب ہیں سارے بندے ہر چیز کے عالم تو نہیں ہیں توجہ برمائیے گا اب ایک بندہ بہت زیادہ فکہ جانتا ہو اسے جا کے کہیں جی میرا ایک وار بندے تو کھولنے تو علم کا تو تقاضہ ہے کھولنے عالم وہی ہے فکرہ سنیں لطف لیں جو وضو کا طریقہ بھی بتائیں اور ٹھوکر مار کے مردے بھی زندہ کریں آپ جیئے سلامت رہیں وضو کا طریقہ بھی بتائیں اور ٹھوکر مار کے مردے بھی زندہ کریں اور ایسے وضو نہیں کریں توجہ میرے امام ششم نے وضو کیا ہے نوکر نے کروایا ہے مولا نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے لئے نیچے تشت تھا تشت میں پانی گر رہا تھا جب پانی گر رہا تھا تو وہ کوئی اٹھا کے لے گیا وہ تشت کوئی اٹھا کے لے گیا مجھے نام آتا ہے کون اٹھا کے لے گیا آپ غور نہیں فرما رہے مجھے خبر ہے اٹھا کے کون لے گیا وہ ابھی کوئی امامی ہے لیکن اللہ نے نہیں بنایا بندوں نے بنایا ہے توجہ اب جب وہ اٹھا کے لے گیا بندے بیمار ہوتے تھے جب بیمار ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے جی ان کے پاس کوئی پانی ہے ان کے پاس کوئی پانی ہے جو پلاتے ہیں تو کینسر بھی ٹھیک ڈیل بھی ٹھیک گردے بھی ٹھیک وہ تھوڑا تھوڑا پانی ہے کہ کترہ پلاتے جاتے تھے اور اس پہ ملاتے جاتے تھے ایک دن ایک مومن بیمار ہو گیا تو لوگوں نے کہا اپنے امام کو چھوڑ ہم تمہیں اپنے امام کے پاس لے چلتے ہیں وہ تمہیں پانی پیلاتا ہے اس نے کہا لے چلو لے کے قریب آگئے اس نے کہا پانی پینے سے پہلے ایک بات ایک بات قرآن سر پر رکھ کے بتا بتا یہ کس کے ہاتھ کی اترا ہوا پانی ہے آپ جیسے سلامت رہے آپ کی زندگی ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری جیسے آپ سلامت رہے پہلے تلاش تو کرو کہ علماء ہیں کون وہ علماء ہیں جو ہر چیز کے عالم ہیں توجہ برمائیے اور جب مولا بولتے ہیں توجہ جب مولا کلام کرتے ہیں اچھا صرف بات مولا کی نہیں اس گھر کا ہر فرق جہاں جہاں بولے میں مسائب نہیں پڑھ رہا ابھی مسائب نہیں پڑھ رہا فضیلت پڑھ رہا ہوں علی کی بیٹی بولی تو شور تھا نا یہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے میں بھی وری طرلے کی طرلے نے چھپ کرو کیتیا نے نہیں بھئی ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے وہاں بھی شور تھا لیکن علی کی بیٹی نے ایک بار کہا خاموش توجہ اور میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صرف لوگ خاموش نہیں ہوئے جانوروں نے گردن ساکت کر لی کہ گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز نہ آئے اور صرف وہاں کی بات نہیں ہے توجہ حاج پہ جائیں آپ حاج پہ جو صاحب استطاعت ہے انہیں جانا چاہیے ان پہ واجب ہوگیا حاج پہ جائیں تو حاج میں تواف کرتے ہوگئے دن میں بتا دیتا ہوں کس دن آٹھ دل حاج کو یکم دو تین چار پانچ چھے کو نہیں آٹھ کو جب لوگ وہاں سے نکلتے ہیں عرفات مزلفہ اور منا کے لیے اس دن تواف کر کے نکلتے ہیں اس دن مجھے وہاں کوئی بات کر کے دکھائے کیونکہ سارے بندے لاکھوں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لبائک اللہ ہمہ لبائک لبائک اللہ ہمہ لبائک اس آٹھ دل حاج کو میرے مولا حسین نے بھائی توجہ اپنے بھائی سے کہا یہ جو بندے سمجھتے ہیں نا مولا کا ماشکی مولا کا نوکر تو ہم نے عباس سخی کو وہ نہیں ماننا جو عباس نے خود کو حسین کے سامنے پیش کیا ہم نے وہ ماننا ہے جو حسین نے عباس کو سمجھا ہے میری بات سمجھا رہی ہے جو حسین نے بتایا میرے مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عباس خطبہ پڑھ شور تھا بڑا بڑا شور تھا لوگ پڑھ رہے تھے تلبی پڑھ رہے تھے لبائک اللہ ہمہ لبائک لا شریک اللہ کا لبائک ان الحمد ون نعمتہ لوگ کھڑے تھے تواف کر رہے تھے پڑھ رہے تھے مولا نے فرمایا خطبہ پڑھو مولا کہاں فرمایا کعبہ کی چھات پہ بھائی توجہو اور عباس کی عظمت کی ایک فکرہ میں کہوں کعبہ کی چھات پہ عباس چڑے کیسے سجاد نے زانو رکھا جو بندے پیچھے رہ گئے ہیں مولا سجاد نے زانو رکھا مولا سجاد کے زانو پہ پیر رکھے عباس کعبہ کی چھات پہ چڑے جس گھر میں علی آئے تھے اس گھر پہ علی کا بیٹا کیا بات ہے جی آپ کی جس گھر میں علی آئے تھے سارے بولو جی آپ یا بات یا بات یا بات یا بات اب بات کعبہ کی چھات پہ چڑے شور تھا لبائک اللہم لبائک لوگ تلبی پڑھ رہے تھے اب مولا ابباس نے پڑھنا تھا خطبہ ایک بار سخی ابباس نے کہا اس کو تو خاموش ابباس کا یہ کہنا تھا جو مو کھلا تھا وہ کھلا رہ گیا جو بند تھا وہ بند رہ گیا جس کی سانس حلق میں تھی حلق میں رہ گئی جس کی آنکھیں کھلی تھی وہ پھٹی رہ گئی اب میں بتاؤں خطبے کا منظر کیا تھا ایک ہی فکرہ پڑھنا ہے بات پر آگے گزر جائے گی توجہ برمائیے گا حسین رکن یمانی کے ساتھ کھڑے ہیں ابباس کعبے کی چھات پہ کھڑے ہیں ابباس نے کعبے کی چھات پہ کھڑے ہو کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا وقت تھا جب نکتے کے بیٹے کی زبان پہ نکتہ تھا جب نکتے کی زبان نکتے کے بیٹے کی زبان پہ باہ کا نکتہ تھا ابباس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فکرہ یاد کر لینا بسم اللہ پڑھ کے عباس نے رکنِ یمانی کے ساتھ کھڑے ہوئے حسین باس شاہ کی طرف اشارہ کیا اور برمایا الحمدللہ اللہ شرفا حاز البیتا بے قدومِ ابی تمام تعریفِ انساللہ کے لیے جس نے اپنے گھر کو حسین کے باپ کے پیروں سے عزت عطا کی آپ جیئے آپ سلامت رہے آپ کی لندگی بہت شکریہ بڑی مہربانی تمام تعریفیں تو جب یہ بولے ان کا بولنا اور ہمارا بولنا اور توجہ فرمانے ہیں جب آئمہ بولے تو وہ پرندوں سے بھی بات کرتے توجہ وہ جانوروں سے بھی بات کرتے جانوروں سے بھی بات کرتے اور جانور ان کی بات سمجھتے ہیں اور جو ان کی بات نہ سمجھے وہ جانور سے بھی بہتتر ہے آپ نے توجہ نہیں برمائی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اولائی کا کلا نام بلہم ازل کہ وہ جانوروں کی چپائیوں کی مانن بلہم ازل بلکہ اس سے بھی بہتتر ہیں میری بات سمجھ میں آرہی اجازت ہے بات اور کی جائے آپ سے تو میرے امام کے اس مکتب میں اس مدرسے میں میں مثال دیکھے آگے بڑھوں کیونکہ یہ مجلس زیادہ ہے اس میں تو سب ہی آتے ہیں امام کے مکتب میں ایک طالب علم کتنے سال کا تھا یہ میں بتا دوں پہلے اٹھارہ سال کا کتنے سال کا پورے اٹھارہ سال کا اٹھارہ سال کا ہوتا ہے لڑکا لیکن وہ لڑکا ایسا تھا جس میں لڑکپن نہیں تھا آپ تھک گئے ہیں میں تو شروع کر رہا ہوں لڑکا ایسا تھا جس میں لڑکپن نہیں تھا وہ حشام ہے حشام اور اس زمانے میں میرے مولا کے زمانے میں مولا کے مخالف بھی تھے یہ پندرہ شوال پچیس شوال گزر گئی تو میں کسی کی توہین کرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن میں ملت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ اتنا خیال تو کر لو استادوں کا دن منانے والو وہ کبھی کبھی آپ نے اماموں کے استاد کا دن بھی منایا کرو تھک گئے ہیں آپ تو وہ ہیں جنابِ حشام توجہ اٹھارہ سال کے اس زمانے میں ایک مولا کا مخالف تھا انپڑ نہیں تھا پڑھا لکھا تھا توجہ نام اس کا تھا آمر بن عبید آمر بن عبید رستہ دیں بھائی کو آمر بن عبید وہ کرتا کیا تھا جب بات شروع کرتا تھا نام بندے جمع کر کے تو پہلے مولا کی تعریف کرتا تھا مولا کی تعریف کر کے بندے جمع کر لیتا تھا پھر مولا کی کسی بات سے اختلاف کرتا تھا کہتا تھا وہ کہ اسی بھی مننے ہیں نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے وہ کہتا تھا اسی بھی مننے ہیں یہ یہاں بھی آ جائے نا توجہ یہ اتنے زاکرین مولا کے آج آئے ہوں ہیں تو میں یہاں آکے سادات اوزام سے کہوں جی مجھے پڑھنا ہے تو وہ کہیں تسی بھی پڑھ لو چلے نہیں اب بھی سمجھ آئی نا میں ابھی اندر گیا ہوں سجاد شاہ جی کے گھر کی طرف گیا ہوں تو میں اندر داخل ہوں تو میرے ساتھ کوئی بندہ ہو تو میں تو اندر آ جاؤں تو وہ دروازے پہ ہاتھ رکھے تو کہیں اچھا چلو تسی بھی آ جاؤں یہ جو وی ہوتا ہے نا انگریزی والا وی نہیں ہے پنجابی والا وی اس کا مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بندے کہتے ہیں اسی وی مننے ہیں وہ بھی کہتا تھا پہلے تعریف کرتا تھا پھر مولا کی کسی بات سے اختلاف کرتا تھا اچھا بندے بڑے تھے اس کے پاس زیادہ بندے تھے اور زیادہ بندے ہونا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ایک دن ہشام وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ تقریر کر رہا تھا تقریر کرتا ہوں کہہ رہا تھا سید ہیں مرشد ہیں فرزند رسول ہیں توجہ اچھا میں آج کل بندے ہیں دنے ہیں اے تو سی سید ہو پر پر کیوں نا پھر اچھا فرزند رسول ہیں لیکن میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں وہ جو یہ فرماتے ہیں نا کہ بندوں کے پاس حاکم بنانے کا اختیار نہیں کیونکہ ہمارے آئمہ جمہوریت کے خلاف ہیں شیعت میں جمہوریت کوئی نہیں کیسے نے وہ اپنا ووٹز آیا ہندہ پہ لگ دا ہوئے تو لگے پہ لیکن شیعت میں جمہوریت کوئی نہیں وہی جو یہ کہتے ہیں نا کہ بندے اپنا امام نہیں بنا سکتے اپنا حاکم نہیں بنا سکتے میں اسے نہیں مانتا بندے بنا سکتے تو حشام اٹھارہ سال کے تھے اٹھارہ سال کا کیا ہوتا ہے ابھی میں دکھاؤں آپ کو مجلس میں اگر کوئی اٹھارہ سال کا لڑکا بیٹھا ہے تو آپ کو سمجھ آج ایک اٹھارہ سال کا بچہ آج کل کتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ تو پرانا زمانہ تھا حشام تھے لیکن بیٹھتے مولا کے پاس تھے حشام نے جب یہ بات سنی تو چلے گئے انہوں نے کہا جی آپ بڑے آلے میں پڑے لکھے ہیں میں بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں یہ بات سننے والی بھی توجہ انہوں نے کہا پوچھو میں تو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں حشام نے کہا میرے کچھ سوال ہیں آپ جواب دیں اس نے کہا کرو سوال حشام نے کہا نہیں پہلے زامن دو تم جواب دو دے اس نے کہا زامن میرا تیرا اللہ ہو گیا تو پوچھ میں بتاتا ہوں حشام نے کہا نہیں آپ نے ہی بتائیں گے انہوں نے کہا عجیب گلے بھئی کمال ہو گئی میں کہہ رہا ہوں سوال پوچھو میں بتاؤں گا انہوں نے کہا یہ سارے بندے بھی جو سامنے بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ ہوں گے اگر آپ نے جواب نہ دی انہوں نے کہا چلو یہ بھی تمہارے ساتھ حشام نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کی آنکھیں ہیں سوال عجیب ہے نا توجہ اپیو پتر نوا کے نا سننا ہے پیا تو انہوں وٹر لگ جانے کہ بھئی جب سنتا ہوں تو مجھے کیوں کہتا ہے سنتے ہو اوہ حشام نے پوچھا آنکھیں ہیں انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے اور حشام نے کہا بس آپ کا وعدہ جواب تو دیں انہوں نے کہا ہاں ہیں کیا کام لیتے ان سے آخری فکرہ فضیلت کا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا میں ان سے دیکھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں حشام نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی زبان ہے انہوں نے کہا ہاں ہے کیا کام لیتے ہیں انہوں نے کہا میں اس سے کلام کرتا ہوں اس سے لکمیں ادھر ادھر کرتا ہوں انہوں نے کہا دانت ہے کیا کرتے ہیں اس سے چباتا ہوں ہونٹ ہے انہوں نے کہا ہے کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ تلفز میں میری مدد کرتے ہیں انہوں نے کہا چاہیے بتائیں ہاتھ ہیں کیا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا دائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں بایاں معابنت کرتا ہے پیر ہیں اس نے کہا جی ہاں ہیں کیا کام لیتے ہیں اس نے کہا کہی جانا ہوتا ہوں ان پہ چل کے جاتا ہوں ان کے سہارے پہ کھڑا ہوتا ہوں حشام نے کہا اچھا یہ سوال ہے میرے سہارے ہو گئے اب اس سوال کا جواب دے آپ کا دل ہے اس نے کہا ہاں ہے کیا کام لیتے ہیں اسے اس نے کہا میں اس سے کوئی کام نہیں لیتا یہ جو میں نے پہلے آدھا بتایا ہے نا آنکھیں زبان ناک کان دانت زبان ہاتھ پیر میرا دل جو کہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں حشام کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دل ہے آپ کا یہ آپ کے سارے ادا کا حاکم ہے اس نے کہا بلکل حاکم ہے حشام کہنے لگے یہ دل آپ نے خود بنایا ہے کہنے لگا نہیں بے وکوف اللہ نے بنایا ہے حشام کہنے لگے پھر بے وکوف تو تو ہے کہ جب چھوٹے سے جسم کا حاکم تو نہیں بنا سکتا یار جیسے بات سمجھ آئیے چھوٹے سے جسم کا حاکم تو نہیں بنا سکتا پھر اتنی بڑی کائنات کا حاکم بنانے کا اختیار تیرے پاس کیسے وہ چپ کر گیا حشام فاخرانہ انداز میں فاتحانہ انداز میں اٹھے مجمع سے نکل گئے امام کے مدرسے میں آگئے مدرسے میں آئے تو پیچھے بیٹھ گئے پیچھے کیونکہ جو بعد میں آئے وہ پیچھے ہی بیٹھتا ہے وہ پیچھے بیٹھ گئے مولا نے فرمایا حشام کو رستہ دو صحابیوں نے حشام کو رستہ دیا حشام آگے آگے مولا نے مسکر آکے حشام کو دیکھا فرمایا مناظرہ جیت آئے ہو شابہ شابہ جو ہاتھ اٹھا سکے مناظرہ جیت آئے ہو جی مولا جیت آیا فرمایا اچھا یہ بتا یہ جو تو سوال اس سے میرے دشمن سے پوچھ رہا تھا یہ کہاں سے پڑے اس نے کہا مولا پڑے تو کہیں سے نہیں بس یہ ذہن میں آتے گئے میں کہتا گیا اور مولا نے فرمایا آتے نہیں گئے واللہ ہے انی جرہ اللہ لسانے کا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے خود تیری زبان پہ جاری کیے یہ میرے مولا کی عظمت ہے یہ میرے مولا کی شان ہے یہ میرے مولا کا مقام ہے جو میرے مولا کے نوکر ہیں وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ جہاں چاہے خود ساختہ علماء کو شکست دے اور یہی وہ امام ہیں جن کے گھر کو آگ لگائی گئے جب میرے مولا کے گھر کو آگ لگئی ہے تو مستورات کو محفوظ مقام پہ پہنچایا گیا گھر میں ایک کون تھا کون مولا کے شاگرد مولا کے نوکر مولا کے اصحاب وہاں سے پانی نکال نکال کے آگ بجھاتے رہے ایک نوکر نے پوچھا مولا جنت الوکی کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے اور زاروں کتار رو رہے تھے دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہنے لگا مولا کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچا مستورات محفوظ مقام پہ ہیں مولا آپ رو کیوں نہیں فرمایا اس آگ کو نہیں رو رہا مولا کے ساتھ کو رو رہے ہیں فرمایا میں اس آگ کو رو رہا ہوں جہاں آگ لگ گئی تھی نہ بجھانے والا تھا نہ پانی تھا سبحان اللہ مرحبا جن جوانوں کی بزرگوں کی آوازیں بولنگ ہوئیں مالک حاضرین کے مجلس کے محتمیم کے سب سننے والوں کے اور کام از کام ایسے افراد کے جو مجلس اعداء پہ ناراض نہیں ہوتے مولا صاحب ان کی حاجات پوری فرمائے کہ مرہومین کے درجات بولنگ فرمائے دعا مانگو اس گھر کو آگ نہ لگے جس گھر میں پانی نہ ہو تیری زندگی ہو سلامت رہے ہائے کر کے رونے والے مقدومہ آلمین عجرِ عظیم اطاف فرمائیں گی اس آئے کا جو آپ پولنگ کر رہے ہیں کہاں کہاں آگ لگی سب سے پہلے آگ مدینے میں لگی دروازہ بطول کا جلا سان فکرِ مسائب کے اور پھر آپ سے حقصت لیتا ہوں میرے ساتھی زاکرین میں سے کچھ کہتے ہیں شاہ جی کہ شہدادے گئے تھے ماں کی قبر پہ اور جا کے کہا تھا نانا امہ بیمار ہے میں انہیں تنہائی میں ارز کرتا ہوں بٹھا کے ارز کرتا ہوں نہ کہا کرو ایسے نہ شہدادوں نیا سے کہا تو وہ پوچھتے ہیں کیا کہا تھا شہدادوں نے تو میں انہیں کہتا ہوں حسنین گئے تھے حسن نے حسین سے کہا تھا حسین نانا کو آپ سے زیادہ پیار ہے آپ بتائیں حالات کیا ہیں میرے مولا حسین نے امامہ سر سے اتارا رخصار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا اور رو کے کہنے لگے نانا جہاں امہ نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے جوانی سلامت رہا ہے مقدوم آلمین حاضری پہ بول فرمائے عبادت ہو گئی آپ رو پڑے تیری زندگی ہو سلامت رہا ہے جہاں امہ نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے آنسو اختیار میں نہیں ہوتا چہرہ غمگین منا لینا میں نہیں کہتا ہائے کریں لیکن چہرہ غمگین ہونا چاہیے غم کے تاثرات ہونے چاہیے چہرہ پہ میرے واجب الہترام قابل قدر شیعہ حضرات اور قابل عزت وہ سنی حضرات جو مجلس میں بیٹھنے کو ثواب سمجھتے ہیں آل محمد کا ذکر سمجھ کیا بڑی زخمی تھی مصطفیٰ کی بیٹی اگلا فکرہ میں کہوں گا جو بندے شامل نہیں ہوئے وہ شامل ہو جائیں گے میں گزارش بھی کرتا جاؤں بزرگوں سے بھی جوانوں سے کبھی زوجہ سے اختلاف ہو جائے اسے بندے کو غصہ آ جاتا ہے اور کبھی غصہ بھی زمجہ برداشت میں نہیں ہوتا تو غصے میں نا بندہ ڈانٹتا ہے میں سیزادہوں ممبر پہ کھڑا ہوں دست بستہ اپیل کروں گا کبھی اپنی زوجہ کو بچوں کے سامنے نہ ڈانٹنا ماں ہر بات برداشت کر لیتی ہے بچوں کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کرتی بس اگر تیرے ذہن میں یہ ہونا تو میں ایک فکرہ کہوں تین جماعتی حسانی گزر گئی ایک دن حسین بابا کی انگلی پکڑ کے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی مٹی پہ بیٹھ گئے گنڈوں پہ سر رکھ لیا حسین نے آنکھیں بند کر لی سامنے علی بھی بیٹھ گئے بیٹے کا سر چھوما فرمایا تیری ماں وسیعت کر گئی تھی میرے بعد حسین مٹی پہ نہ بیٹھے حسین ذرا سر اٹھا نہ آنکھیں کھول شبیر آواز دے کے کہتا ہے بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں میں تعمیل حکم کرتا ہوں سر بھی اٹھا لوں گا آنکھیں بھی کھول لوں گا حسین آنکھیں بند کیوں کی شبیر آواز دے کے کہتا ہے بابا آنکھیں اس لیے بند کی ہیں سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو موں پہ مارا سیدہ سلامت رکھیں مخدوم آئلمین آپ کو عجرِ عظیم اتا فرمائے جزاک اللہ مرحبہ حوصلہ بھئے بھائی حوصلہ 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 یہ آلِ محمد کا ہی حوصلہ ہے شہدادی کونین عجرِ عظیم اتا فرمائے میری اپیل پہ غور کرنا اسے یاد رکھنا بس میں آخری فکریں پڑھ رہا ہوں ہمیں مر چھوڑ رہا ہوں شہدادی زخمی تھی شہدادی زخمی تھی زخمی شہدادی نے میرے مولا آلی کو بولایا یا آلی میری کچھ وسیعتیں ہیں یہ بزرگ جوان سارے متوجہ رہے ہیں بالخصوص صفیت داڑیوں والے میری بیٹی ہیں بہنیں بھی شہدادی نے مولا آلی کو وسیعتیں کی سنو گے وسیعتیں کیا تھی فرمایا یا آلی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا آئے 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 تیری مظلومیت پہ کائنات قربان کرو یا آلی فلان 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 میرے جنازے میں نہ رہے آپ سے بہتر کون سمجھے گا گجرہ والا کے شریف زادو شہدادی نے جو فکرہ کا ہے وہ جگر چیخ دیتا ہے فرمایا یا آلی میری قبر پہ پہرہ دینا میں بسم اللہ کروں آواز رہو سلامت رہو بڑی خوبصورت عبادت ہوگا ہے یا آلی میری قبر پہ پہرہ دینا جی سیدہ فرمایا یا آلی زیادہ دیرنا مسجد میں گزارنا یا آلی رات کو زیادہ دیرنا مسجد میں گزارنا پھر سن لو یا آلی زیادہ دیر مسجد میں گزارنا سیدہ کیوں فرمایا رات کو میری زینب قرآن پڑھتی ہے میں بسم اللہ کروں آئے کر کرونے والا دو وسیعتیں شہدادی کی اور پڑھوں گا اور ممبر چھوڑ جاؤں گا فرمایا یا آلی حسنین کو اللہ کرے یہ فکرہ میں سمجھا سکوں فرمایا یا آلی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا اچھا سیدہ میں لاؤں گا اور یا آلی جب مہینے کی آخری راتیں ہونا یا آلی جب چاند نہ ہو جب چاند نہ ہو پھر میری زینب کو میری قبر پہ لانا میں نہیں چاہتی چاند کی روشنی میں میری بیٹی مدینے کی گلیوں میں چلے میں کہتا ہوں سیدہ آپ پرداش نہیں کرتی تھی چاند کی روشنی میں آپ کی بیٹی مدینے کی گلیوں میں چلے وہ منظر دیکھئے جب چراغا تھا ہر طرف سے آواد آتی تھی مارو علی کی سیدہ سلامت رکھے فرمایا یا آلی بس بالکل قریب آگیا اب جو غیر سید بیٹھے ہو نا تمہارے لئے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں فرمایا یا آلی امار بن یاسر کو میرے جنازے پہ بھولانا ہاں یا آلی امار بن یاسر کو میرے جنازے پہ بھولانا یہ صداکت سیدہ میں بتا رہوں کتنا گواہی دینے کا فائدہ کتنے یا آلی امار بن یاسر کو میرے جنازے میں بھولانا فرمایا سیدہ کچھ لوگ ان کا منع کر دیا یہ امار کا کیوں کہہ رہے ہو شہداری فرماتی ہیں یا علی مجھے حسن نے بتایا ہے جب لوگ مدینہ میں جمع ہوتے ہیں تو امار وہاں جا کے کہتا ہے ایسے نہ کرو سچی بطول ہے جزاک اللہ مرحبا سیدہ آدری قبول فرمائے سچی بطول ہے بس آخری فکرہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں کافی دیر پڑ گئے ہوں فرمایا یا علی جی سیدہ یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا پس آخری فکرہ ہے سارے روپڑے ہو سارے جان کے پرنم ہو گئی یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا اچھا سیدہ میں خود اتاروں گا اچھا میں ایک بات بتاؤں یا علی مجھے کفن خود پہنانا پتہ نہیں زخمی کتنی تھی گجنوالا کے شریف زادو ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں علی بدر لڑے کبھی سہارا نہیں مانگا اہد لڑے کبھی سہارا نہیں مانگا خندق لڑے کبھی سہارا نہیں مانگا حتیٰ کہ انیس رمضان جب علی کو ضرب لگی تھی جب گھر کے قریب آئے نا تو بیٹوں سے کہا مجھے زمین پہ اتارو میں اپنے پیروں پہ چل کے نا گھر میں جاؤں گا تاکہ میری بیٹی ہیں یہ نا سمجھے باپ کا جنازہ آگیا ہے علی کو کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی پتہ نہیں بطول زخمی کتنی تھی شہدادی کو کفن پہنانے کے بعد علی آواز دے کے کہتا ہے حسن مجھے سہارا دے سیدہ سلامت رکھے مالک تمہاری عبادت جزاک اللہ مرحبا حسن مجھے سہارا دو اتنی زخمی تھی فرمایا بس آخری فکرہ یہ سن لو پھر جس کا ہاتھ سینے پیاسکے فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑنا اور یا علی جب میری تلقین پڑو میرا دائیں کمدانہ ہلانا یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا علی میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا وَسَيَّا لَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ كَلِمَنْ يَنْكَلِبُونَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلْقَوْسِ